بقا نیوز اس لیے ہمیشہ کوشہ رہتا ہے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے جو وطن کے ساتھ عوام کو بھی کھا رہے ہیں جی ہاں جال سازی اور دھوکہ دہی کا ایک اور کردار بے نقاب نیم الدین جو کہ عرف علی شاہ کے نام سے لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی جان پہچان کس وجہ سے لوگوں میں مشہور ہے ہم عوام کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت جال سازی کے ایسے ناٹک رچا چکا ہے جس کی مثال پیش کرنے کیلئے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب نیم شاہ صاحب کو جو کہ تعلیمی اعتبار سے آئی ٹی انجینئر ہیں اور سماجی کارکون ہیں اور ملک کی قدمت کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی السلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو کیسے مزاج ہیں آپ کے سر یہ بتائیے گا معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے اونچے ہتھکنڈوں کے ذریعے عوام کو جال سازی میں پھساتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کی دولت کو بٹوڑتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا نئی مدین عرف علی شاہ کا سر کچھ کہیے گا اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہمارے معاشرے کا اصول رہا ہے اور دھوکہ دہی فراد اور دوسرے کمال کو ضبط کرنا یہ تو بڑے عرصے سے ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے تو جہاں تک علی شاہ کا تعلق ہے علی شاہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں جو ہے علی شاہ بھی جو ہے ایسے ہی گھناؤنی ارکتیں کر رہا ہے اور اپنے تعلق جو ہے وہ مختلف منسٹر سے پاکستان پیپلز پارٹی کی عالق عیادت سے اور اسی طرح جو ہے ہمارے سرکاری اداروں کے جو بڑے انچے انچے نام ہیں بڑے بڑے بیورکریٹس ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے اور یہ مختلف وقت میں لوگوں کو بلا کر مختلف سرکاری جو دفاتے رہیں وہاں لے جا کے اور لوگوں کو جو ہے اپنی پی آر بتاتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے ایک مضبوط تعلق ہے اور میں ہر وقت میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہتا ہوں اور اسی نام پہ جو ہے لوگوں کی ٹراسفر اور پوسٹنگ کے لیے لوگوں کو مختلف جگہوں پہ بلانا اپنے گھر پہ بلانا اور اسی کے تحت جو ہیں لوگوں سے اسے وصول کر رہے ہوتے ہیں سر میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ میرے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں آخر کب تک آخر کب تک ہم نئی مدین اور علی شاہد جیسے لوگوں کے ہاتھوں لٹتے رہیں گے برباد ہوتے رہیں گے کیونکہ یہ تو ناظرین ہمارے معاشرے کا علمیہ بن گیا ہے کہ ایک دفعہ لٹنے کے بعد ہم سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ لٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے میں ضرور چاہوں گی آپ پیرے ناظرین اس بارے میں بتائیں حکمت عملی تو جہاں تک حکمت عملی کا تعلق ہے ہمارے ہاں قانون میں میں یہ زمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی سختی ہے نہیں ایسی لوگوں کے لیے ایسے لوگ کروڑوں روپے اور وہ روپے کا فراڈ کر لیتے ہیں اور ان پر صرف ایک ہی دفعہ لگتی ہے چار سو بیسی انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم اٹھیں گے اور دس بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ میں جو ہے نا اپنا زمانت کرا کے پھر بار آ جاتے ہیں اور باقاعدہ میری جو زندگی کے مشاہدہ تجربہ رہا ہے تو ایسے لوگ تو بڑے دڑھلے سے کہتے ہیں جاؤ کوڑ جانا ہے چلے جاؤ تھانے جانا ہے چلے جاؤ جہاں آپ نے جانا ہے جہاں تک آپ کی دادہ رسی سنی جاتی آپ جا سکتے ہیں کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ قانون کے مطابق ایسے چیٹروں کے لیے جو ہے نا کوئی سخت ایسا قانون بنایا نہیں گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کوئی سختی سے پیش آیا ہے کوئی ایسا قانون میرے خیال میں ابھی تک نہیں بنا کہ کسی چیٹر کو جو ہے نا اس کی سزا ملے چار سو بیس کی ایک دفعہ لگتی ہے وہ بیس ازار تیس ازار پچاس ازار ایک لاکھ میں وہ کروڑوں اور گو روپے کا قبن کرتے ہیں اور ایک لاکھ روپے میں جو ہے نا زمانت کر کے باہر آ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تعلق تو یہاں تک ہوتا ہے کہ تھانے کے ایسے چوز علاقے کے ایسی ڈی سی وہ بھی ان کو ہاتھ ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اچھا میں یہ بھی ضرور چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو یہ بتا سکیں کیا ایسا نہیں لگتا کہ حکومتی وہ ادارے جو وطن کی بقا کے لئے کام کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اتنے ناکام ہو گئے ہیں کہ ایسے لوگ آ کر ہمیں بڑے آرام سے لوٹتے ہیں ہمارا مال سمیٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جو حفاظتی ادارے ہماریاں موجود ہیں وہ اپنا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہم یہ سب چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بڑا تعاون ایسے ہی لوگوں کی سرپرستی ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں قانون کے جو ادارے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں FIA ہو گئی یا پولیس ہو گئی یا اس کے علاوہ نیب ہو گئی یا انٹیکرپشن ہو گئی تو ایسے لوگ کے تعلقات ہوتے ہیں ہر ادارے میں اور تعلقات کی بنیاد پر یہ سارے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں معصوم لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کی کمزوریاں ہیں جو ایسے لوگ کے خلاف ایکشن نہیں کرتی بلکہ پلی بارگیننگ ہو جاتی ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ FIA تک کی بھی نوبت نہیں ہوتی اگر آپ FIA کھاٹنے جاتے ہیں تو تھانے والے آپ بھی کوئی ڈرادم کھا کے اس طریقے سے ان کی جو پاور ہیں وہ آپ کو ایسی شو کریں کہ آپ خود خوفزد ہوگی پیش ہڑ جائیں اس وجہ سے ان کی خلاف کاروائی نہیں ہوتی جن سے ان کو اور احسنہ ملتا ہے وہ چھوٹے سے لیول سے شروع ہوتے ہیں بڑے ہائی لیول پہ جا کے بڑے بڑے فروڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں تک علیشہ کا تعلق ہے ان کے بارے ان کا تو کیا کہنا ہے ہم نے تو کئی جگہ پر دیکھا بھی بلکہ ان کے ساتھ ہم کئی اداروں میں گئے بھی میں خود بھی اس کا متاثر ہوں مجھے انہوں نے گارڈن میں ایک پلوٹ بتایا کہ بھئی یہ پلوٹ میرا ہے اور میں جو ہیں اسے فروخت کرنا چاہا رہا ہوں تو ایسے لوگوں کے میں یہ سمجھتا ہوں جیسے بورڈ آف ریوینی ہو گئے زمین سے متعلق جو ادارے ہیں بورڈ آف ریوینی ہو گئے یا اس بی سی ہو گیا یا ڈی سی آفیس کے لئے آپ جہاں سے ویریفیکیشنز ہوتی ہیں تو یہ اتنے شارپ شیٹر ہوتے ہیں کہ یہ اگر آپ کو پیپر دیتے ہیں ویریفیکیشن کے لئے اس کے بعد ان کا فون جاتا ہے وہاں جیسے میرے ساتھ ہوا مجھے انہوں نے ایک پلوٹ ہے گارڈن پہ نائن نوبلک تھری اٹھو تھری تین سو تیئیس بٹے ایک ان کے پیپر دیئے انہوں نے مجھے کہ آپ ویریفائی کر لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کا صودق کر لیتے ہیں تو میں نے بھی چنانچہ رسم و رواج کے مطابق جو ہے ویریفیکیشن کے لئے چھوٹے وائی کو پیپر دیئے وہ باقاعدہ ویریفائی کر کے بھی آگئے تو ان کی ویریفیکیشن سے مطمئن بھی ہو گئے اور پھر ہم نے جنگ میں جنگ اخبار میں ایڈ دیا تقریبا جو ہے جولائی کے مہینے کا یہ کیس تک چوبیس جولائی تھا غالباً مجھے ڈیٹا بھی کنفرم یاد نہیں ہے تو جنگ میں ایڈ دینے کے بعد بھی پھر انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیے کہ ایک لیڈیز تھی کیا نام تھا ان کا حسین فاطمہ کے نام سے مجھے ایک لیڈیز کے فون آتا ہے کہ یہ پلوٹ میرا ہے اور آپ کس طریقے سے علی شاہ سے خریدتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ایسا ہے آپ تو یا متعلقہ ڈی سی آفیس میں آپ اپنی اٹلیکیشن جمع کر آ دیں یا پھر علی شاہ کو بلا کے ان کے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں تو پھر اس خاتون کو بلایا گیا علی شاہ صاحب کے گھر پر وہ خاتون آئی میرے ساتھ بھی دو تین لوگ تھے ہم وہاں گئے بیٹھ کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بچوں کی جگہ پر ہیں اور آپ ان کے ساتھ سودا کر لیں جو آپ کا لینہ دینا ہے آپ ان کے ساتھ کر لیں میں ان کو اتھارٹی دیتی ہوں تو ہم تو لیڈیز کو بھی جانتے نہیں تھے ہم نے صرف ان بھی ہماری بات ہوئی تھی تو اس کے بعد تقریباً وہی پروسیجر گزرا ہفتہ دس دن کا پروسیجر گزرا اس کے بعد قانونی کاروائی کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے مجھ سے ڈیمان کی کہ آپ مجھے دو کروڑ روپے بیانے کے دور پہ دیں گے خیر میں نے دو کروڑ کی اس ٹائم میرے پاس جو ہے نا پوسیبلیٹ نہیں نہیں تھی میں نے ان کو سو کروڑ روپے بیانے کے دور پہ دیئے اور باقاعدہ یہ ایگرمنٹ بنا کر لائے تھے ایگرمنٹ ہوا ہمارا اور اس میں وہ خاتون صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی ہیں اور ہماری طرف سے بھی دو تین بندے بیٹھے ہوئے تھے تو باقاعدہ ایگرمنٹ ہوا ایگرمنٹ کے بعد انہوں نے میں اس سے یہ کہا کہ میں نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کر آگے پھر آپ کو جوئنے اس کی کوپی دوں گا تو وہ نوٹری پبلک کے چکر میں یہ ہفتہ دس دن مجھے جوئنہ پریشان کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے مجھے اس کی ایک فوٹو کاپی بھی جو آئی کہ بھئی یہ فوٹو کاپی ہے اور اریجنال اپنے پاس رکھ لی اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب ایسا ہے کہ باقی تو معاملہ یہ ہوتا ہے پروپرٹی کا جو میں سمجھدہ ہوں جو ہمارا یعنی طریقہ کار ہے پروپرٹی ہے لینے بیجنے کا تو ہم تو جس ٹائم پہ سیلڈیڈ ہوتی ہے اس ٹائم پہ بقایا پیمٹ ساری کر دیتے ہیں تو میں ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا رہا کہ یہ جو پلوڈ ہے آپ اس پہ آپ کی پوزیشن نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے لوگ بیڑھے ہوئے تو آپ مجھے اپنی پوزیشن شو کرائیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم کیا کہتے ہیں آپ کو پیمٹ کر دیتے ہیں تو سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ابھی پندرہ دن میں خالی ہو جائے گی لوگ اپنے لے کر آئے کی جگہ دیکھ رہے ہیں دوسری جگہ شفٹ ہوں گے ظاہرہ وہاں لوگ رہ رہے تھے تو معاملہ چلتے چلتے چھے سے ساتھ مہینے گزر چکے ہیں پھر معلومات کرتے کرتے مجھے پرتے یہ چلا کہ یہ جو ہے نا کسی مائنورٹریز کا پلوٹ ہے ان کا اپنا نہیں ہے انہوں نے جو پیپر بنائے ہیں وہ بھی دو نمبر پیپر ہیں ظاہرہ ایسے لوگ کے تعلقات تو ہوتے ہیں آج کل جو ہے نا ریجسٹر آر آفیس میں ڈی سی آفیس میں بورڈ آف ریونیو میں تو انہوں نے یہ پیپر جو ہے دو نمبر پیپر بنائے تھے یہ پلوٹ بیسکلی تھا کسی مائنورٹریز ٹرسٹ کا یہ پلوٹ ہے اور پھر جب ہمیں پتہ چلا ہم جا کے بیٹھیں وہاں لوگ کے درمیان بات چیت ہوئی تو انہوں نے بڑے آسانی سے کھی دیئے کہ ہم جو ہے یہ سودا واپس کر لیتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا میں کسی اور کو فروخت کر لوں گا اور آپ جو ہے مجھے دو مہینے کا ٹائم دے دیں میں آپ کے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے ہیں وہ آپ کو ریٹن کر دیں تو وہ دو مہینے بھی پورے ہونے کو ہے آٹھ مارچ کو تقریباً جو ہے یعنی پرسوں وہ دو مہینے پورے ہو جائیں گے پھر دیکھتے ہیں یہ ہمیں پیمیٹ واپس کرتے ہیں یا نہیں ہمیں بھی مزید پریشان کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگ پہ ہاتھ ڈالنا وہ بھی کسی مصیبت سے پریشانی سے خالی نہیں ہے ظاہر ہیں ہماری بھی گربار ہیں بی بی بچے ہیں تو ہمیں بھی خوف رہتا ہے کیونکہ ان کے تعلقات بہت دور تک ہوتے ہیں اور یہ وقتن فوقتن لوگوں کے ذریعے اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی یہ چیز باور کراتے ہیں اگر آپ ہمارے اگینسٹ آئیں گے تو ہم آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے سامنے رکھ کے چلتے ہیں ہمیں کچھ سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے اور انتظار کرتے ہیں یہ دو دن اور بھی گزر جائیں گے جہاں چھ مینے گزر ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے بقا نہیں جتنی دیر میں آپ کی کافی آئی کی اس دوران آپ اپنی میزان بینک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ سے رقوم بحفاظت میزان بینک کے کسی بھی اکاؤنٹ میں یا کسی بھی اور بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو استعمال کرنا اس سے تیز اور آسان کبھی نہ تھا مزید معلومات کے لیے www.mizanbank.com slash mobile میزان بینک ڈی پریمیر اسلامیک بینک ویلکم بیک ناظرین اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بات ہو رہی ہے جالسازی کے ایک اور کردار نئیم الدین عرف علی شاہ کے بارے میں سر یہ بتائیے گا کہ آپ تو ماشاءاللہ سے سوشل ورکر ہیں اور اتنی خدمت کر رہے ہیں ملک کی آپ کس طریقے سے یہ جو علی شاہ ہے اس کے جھانسے میں کس طریقے سے آگئے آپ تو ماشاءاللہ سے اتنے سمجھدار اور اتنی خدمت ملکی کر رہے ہیں لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ذرا یہ بتائیے گا سر سر میں جہاں تک سماجی کام کا معاملہ ہے وہ تو ہمارا اپنا ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے اور ہماری شروع سے کوشش یہی رہی ہے ہماری نیت یہی ہے ہم کمزوروں کی مدد کریں جہاں تک علی شاہ کا معاملہ ہے تو علی شاہ سے ملاقات ہمارے ایک بہت اچھے بہت قریبی دوست ہیں ہمارے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں اور انہیں کچھ پیسو کی ضرورت ہے ان کے کوئی پلوٹ ہیں وہ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اتفاقاً اس ٹائم پہ جو ہے میں اپنا ایک فلیٹ تھا میرا تو وہ میں سیل آؤٹ کر چکا تھا اور پیسے تقریباً میرے پاس تیار تھے تو میں نے کہا چلے یہ بھی ایک خدمت ہے کہ ضرورت کے ٹائم پہ جو ہے آدمی کسی مصیبت زیادہ پریشان حال کی ہم جو ہے حوصلہ افضائی کریں تو انہوں نے بلوائے ان کو شاہ صاحب کو علی شاہ جو ہے شاہ صاحب تو نہیں ہے خیر ان کا عرف علی شاہ ہے خاندانی طور پہ وہ سید نہیں ہے تو پھر ان کی توسط سن سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ میں کچھ پریشان ہوں اور میں جو ہے کہیں اور پہ کوئی پروپرٹی لے ہیں قدستان جہور وغیرہ والی سائیڈ میں تو مجھے پیمٹ کرنی ہے اس لیے میں جا رہوں کہ اس پلوٹ کو سیل آؤٹ کر کے جو ہے وہاں پیمٹ کروں تو پھر ہم بیٹھے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہمیں تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک چیٹر ہے اور جس کے توجہ سے میرے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ بھی ہمارے بہت اچھے بہت ہی قریبی میرے بڑے بائیوں کی طرح ہے میں ان کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی تو ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا اصل میں ان کے بھروسے کی وجہ سے ہم یہاں مارکہ آگئے کہ چلو ملاقات جو ہے وہ ان کی توجہ سے تھی ان کا بھروسہ تھا کہ ہم نے جیسے جھوٹے اور جالساز آگنی کے جو ہے بھروسہ تھی نیم شاہ صاحب کا شکریہ دا کریں گے ناظرین سر بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین ایک بات آج آپ سے کہنا چاہوں گی نیت چاہے جتنی اچھی ہو لوگ آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتے ہیں پر دکھاوا چاہے جتنا اچھا ہو اللہ پاک کی ذات آپ کو آپ کی نیت سے جانتی ہے اس اچھی بات کے ساتھ اپنی ہو زویا خان اور کیمروین اکبر خان کو دیجئے اجازت بقانی اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ